گوڈ مارننگ ٹو اٹھ مکام خوبصورت رہ نیلم بادی کا خوبصورت نظارہ اور ساتھ ناشتے کا سنگ اٹھ مکام سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اپنے ریسٹ ایریے پہ ہم نے گاڑی کا پانی میں گرہ چاک کیا تاکہ ہمیں اپنے سفر میں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑی ہم نے اٹھ مکام پہ اتنا سامان مگرہ باند لیا اور ہم لوگ نکلنے لگے ارنگ کھیل کے لیے اور یہاں سے ارنگ کھیل کے کیا وائدز ہیں اور کتنا راستہ کیا تقریبا 73 کلومیٹرز جہاں سے ہم لوگ تقریبا نکلنے لگے یہاں صبح 6 بجے اور انکیل کے لیے تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم نے یہ صبح صبح 6 بج کے پندرہ میٹ پہ شروع کیا تو ہمیں اسی لیے نیلم کی سر کے خالی دیکھنے کو منی تھوڑی ہی دیرے میں ہم لوگ اٹھ مکام کے بزار میں داخل ہو گئے جسے کشمیر کا صدر بزار بکا جاتا ہے یہاں ضرورت ہے زندگی کی ساری چیزیں ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کشمیر کا آخری پٹرول تب بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو میک شور کر لیجئے کہ آپ نے اپنی گاڑی کا ٹینک فل کروا لیا ہے بزار کروز کرتے ہی ہمیں خوبصورت روڈ دیکھنے کو ملی بلکہ روڈ ہی نہیں درہی نیلے کے خوبصورت نظرے نے ہمارا سفر خوشگوار بنا دیا یہ بھل کھاتی خوبصورت روڈ ہمیں کرن کی طرف لے کے جا رہی تھی یہاں ہمیں روڈ کا تھوڑا سا حصہ خراب دیکھنے کو ملا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ کارپیٹر سٹارٹ ہو گئی اس ٹائم ہم ایک آرمی کی چیک پوز پر رکھی ہیں اور یہاں پہ ہم نے جاہاں وہ انٹری وغیرہ کروانی ہے جیسے ہی ہم نے چیک پوز پروز کی کشمیر اپنی خوبصورتی بڑھائے جا رہا تھا اور ہمیں مختلف قسم کے مختلف مقامات پر خوبصورت نظرے دیکھنے کو ملے جن کو دیکھتے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم واقعی جنت میں ہیں مگر کچھ ہی دیر بعد جب ہم نے دواریاں گاؤں کروس کیا تو روڈ نے پترین شکل اپنا لی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہی سے راستہ جو ہے وہ پتنیاں لیک اور رتی گلی کے لیے نکلتا ہے جو کے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں موسیقی موسیقی روڈ کے مختلف حصوں میں سپائی سترائی کے بھی کام کیا جا رہا تھا موسیقی 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 کشمیر کی ایک اور خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ یہاں ہمیں لکڑیوں میں گھر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن پرانے کشمیر کی یادوں کو آج بھی طاقہ کی ہوئے ہیں یلو بچو یہ بھی صاحب کے یلو یہ آپ کا ہمارا کشمیر کی طرف سفر زیاری تھا آپ کو یہ لکڑی سے بنا ہنڈرڈ ہاؤس ضرور اپنی طرف اٹرکٹ کرے گا یہ آرمی کی چیک پوسٹ آئی ہے رازتے میں کیل سے پہلے یہاں پہ ہم نے دوبارہ انٹری کروانی ہے اور ہماری گاڑی یہ کھڑی ہے اور کچھ روڈ کی جو چینز ہیں وہ ایسے ہیں بلکل کچھی روڈ چل رہی ہے ہم نے جب کروس کی ہے وہ رتی گلی لیک جب کروس کی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ کچھی روڈ مل گی تھی جو کہ کیل تک جو ہے یہ کچھی روڈ جا رہی ہے یہاں سے کیل تقریباً میرا خیال ہے اس کلومیٹر کا راستہ ہمارا مزید رہ گیا ہے اور کچھ یہ آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں بکریاں وہ آنٹیاں سے بکریاں اوپر لے گیا رہی ہیں تھوڑا ہی آگے جا کے آپ کو پاکستان اور کشمیر کے جنڈوں سے لہرتہ خوبصورت بریج نظر آئے گا جو خوبصورتی میں بےمثال ہے بریج کروز کرتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ خراب راستہ ہماری جان چھوڑ دے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے موسیقی موسیقی یہاں دریا کے کنارے مختلف لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی تھی لیکن مجھے تو کیل جانا تھا تو میں نے ارنگ کیل کی طرف اپنا سفر جاری رکھا موسیقی ہمارا یہاں مختلف ندین نالوں سے بھی گزرنے کا اتفاق ہوا جو ہمارے راستہ کی خواری کو کور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے مگر اپنی خوبصورتی میں آپ تھی راستہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا اور نیلم کی روڈ تنگ ہوتی جا رہی تھی موسیقی 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 یہاں سے پروکسیمیٹلی کیل جو ہے وہ انیس کلومیٹر رہا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ خراب ہونے کی وجہ سے کوئی ایک دیڑ گھنٹے کا جو ہے یہ سفرہ یہ آرمی کی چیک پوست ہے اور یہاں پہ انہوں نے ہماری انٹری کے لیے ہمیں روک ہے موسیقی بریج جو چیک پوست کروز کرنے کے بعد نظارِ حسین اور سڑکنہ ضلالت کی فل پروگرام آن کی ہوئے تھے موسیقی موسیقی ایک مقام پر رکھ کے آفشاہ سے لطف اندوز ہوئے وہ راستے کی ضلالت کو کم کرنے کی کوشش کی موسیقی 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 کیل پہنچنے سے پہلے یہاں پر ٹریفک کافی بلوک ہے کیونکہ یہاں پانی میں سے کاریاں جارہی ہیں جیپ سے گوزر ہی ہے لیکن چھوٹی گاریاں کرولا وغیرہ جو تھوڑی نیچی ہیں ان کے لئے یہاں پہلے بہت پرابلم بڑھیں گے دس کلو میٹر یہاں سے مزید سے ہے وہاں کے کیل ہے اور یہ سارے جو ہیں اسٹنگ یہاں آگے ہیں یہاں ہمیں ایک بہت ایکسٹریم بوٹر فول ملا جس میں سے گاڑی گزارنا گاڑی کو تباہ کرنے کے برابر تھا اور مشکل سے لوگوں کی مدد سے ہم نے یہاں سے اپنی دو ہزار ہیارہ موڈل کرولا کو کروز کیا کروز کر لی ہے بڑی مشکل سے آپ لوگوں نے وہ سارے سینس بھی دیکھیں گاڑی نے بڑا زور لیا ہے اور سینسر میں سے بھی پانی نکل رہا ہے یہاں پہ آرمی کی چیک پوست ہے اسے پہ انٹری کروانے کیا تھا وہ جیسے ہی آتا تو ہم لوگ آگے کیل کی طرف نکلتے ہیں کیل یہاں سے کوئی دس کلومیٹر ہے یہاں سے اور آدھا گھنٹا یا پونا گھنٹا یہاں سے لگے گا مزید کیل کی طرف کیونکہ روڈ سارا آف روڈ ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ رتی گلی سے جو ہے نا ہمیں آف روڈ مل گیا تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی ہو رہی اور کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو اب آگے کیا سینز آئیں آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑا سا ہی آگے جا کر ہم نے دریائے نیلم کے پاس پھر ایک مقام پر رکھ کے دریائے نیلم کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور حضرت نے اپنا پیٹ خالی کیا راستہ ابھی بہت خطرناک اور بری حالت میں تھا میں نے یہ سارے کے سارے مناثر ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود قبر کیے تھے جو بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہیں موسیقی 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 تھوڑا سا آگے جا کے ہمیں ایک اور خوبصورت آپ شہر دیکھنے کو ملی جس کے ساتھ پھر سے ہمیں تھوڑا وقت گزارا اور اپنی زلالت کو کم کیا موسیقی موسیقی آج صبح سے کشمیر میں بہت زیادہ گرمی تھی اور سارا راستہ اوپر سے خراب تھا تو گرمی اور راستے کی وجہ سے ہمارا کشمیر کی زلالت پروگرم فل ٹائم ہون تھا موسیقی 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 فائنلی ہم نے گاڑی لگا دی ہے اور اس سائٹ سے تھوڑا جگہ بنا کے پیشی سائٹ سے نکلا ہوں کیونکہ یہاں سے جو اپ پارکنگ بہت تنگ تھی اور یہ لوگ بس گاڑیاں گسانے والی بات کرتے ہیں